موسیقی لاہور سے ساہی وال کے درمیان قصور کی تحصیل چونیا کے نزدیک انسانوں کا اگایا گیا یہ چنگل لوگ داستان سے ماخوز ہے کہا جاتا ہے کہ چھانگا اور مانگا دو بھائی تھے جن کے حوالے سے کئی حیران کن کہانیاں مشہور ہیں یہ مشہور جنگل برطانوی دور یعنی اتھارہ سو چھے آسٹھ میں شجرکاری کا آغاز کر کے اگایا گیا یہ جنگل بارہ ہزار اکڑ پر مشتمل ہے جو لاہور سے تقریبا چھتر کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اٹھارہ سو اکتر میں مستر ریبی اینٹرو نے اس چنگل کو بسانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس کی افسائش کی پلاننگ کی چونکہ اس وقت سٹیم انجن سے چلنے والی ٹرینوں کو روان رکھنے کے لیے لکڑی کی بے تہاشہ ضرورت پیش آتی تھی اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ جنگل بسایا گیا جس میں لکڑی کی کٹائی کا آغاز اٹھارہ سو اسی سے کیا گیا چھانگا مانگا میں مختلف اقسام کے درخت مثلا شیشم، سفیدہ، کیکر اور شہتود کے علاوہ دیکھر کئی اقسام کے درخت لگائے گئے زندگی کی ہنگامہ خیزیوں سے محفوظ یہ انتہائی پرسکون اور پرلطف مقام ہے جس کے اطراف کا ہر منظر، قابل تاریخ، سکون پرور اور دیدنی ہے ہر طرف درخت، ہریالی اور پرندوں کی چہکاریں کسی اور ہی جہان کا منظر معلوم ہوتا ہے چھانگا مانگا میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے گئے ہیں جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھیل واقع ہے جس میں کشتی رانی سے محسوس ہونے کا انتظام کیا گیا ہے اس کے ساتھ پارک ہے جس میں کیفیٹیریا، لی لینڈ اور بچوں کے ترہا ترہا کے جھولے سیروں تفریق کے لیے آنے والوں کی خصوصی دلچسپی کا مرکز ہوتے ہیں جنگل کی سیر کے لیے چھانگا مانگا کی مشہور ٹرین سے بھی مستفید ہوا جا سکتا ہے جنگلی حیات کی حفاظت اور نگہ داشت کے لیے یہاں سفاری پارٹ بھی قائم کیا گیا ہے جس میں مختلف اقسام کے جنگلی جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں آلودگی اور شورو گل سے پاک یہ پور فضاء جنگل، فطری خوبیوں، خوبصورتیوں اور حسن کا مرکز ہے موسیقی